زبور بہترما اے خدا بادشاہ کو اپنے احکام اور شہزادہ کو اپنی صداقت عطا فرما وہ صداقت سے تیرے لوگوں کی اور انصاف سے تیرے غریبوں کی عدالت کرے گا ان لوگوں کے لیے پہاڑوں سے سلامتی کے اور پہاڑیوں سے صداقت کے پھل پیدا ہوں گے وہ ان لوگوں کے غریبوں کی عدالت کرے گا وہ محتاجوں کی اولاد کو بچائے گا اور ظالم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا جب تک سورج اور چاند قائم ہیں لوگ نسل در نسل تجھ سے ڈرتے رہیں گے وہ کٹی ہوئی گھاس پر می کی مانند اور زمین کو سیراب کرنے والی بارش کی طرح نازل ہوگا اس کے ایام میں صادق برو مند ہوں گے اور جب تک چاند قائم ہے خوب امن رہے گا اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہوگی بیابان کے رہنے والے اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے ترسیس کے اور جزیروں کے بادشاہ نظریں گزرانیں گے سبا اور سیبا کے بادشاہ ہدیہ لائیں گے بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سر نگو ہوں گے کل قومیں اس کی مطیح ہوں گی کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہیں چھڑائے گا وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کی جان کو بچائے گا وہ فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑائے گا اور ان کا خون اس کی نظر میں بیش قیمت ہوگا وہ جیتے رہیں گے اور سبا کا سونا ان کو دیا جائے گا لوگ برابر اس کے حق میں دعا کریں گے وہ دن بھر اسے دعا دیں گے زمین میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اناج کی افراد ہوگی ان کا پھل لبنان کے درختوں کی طرح جھومے گا اور شہر والے زمین کی گھاس کی مانند ہرے بھرے ہوں گے ان کا نام ہمیشہ قائم رہے گا جب تک سورج ہے اس کا نام رہے گا اور لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے سب قومیں اسے خوش نصیب کہیں گی خداوند خدا اسرائیل کا خدا مبارک ہو وہی عجیب و غریب کام کرتا ہے اس کا جلیل نام ہمیشہ کے لیے مبارک ہو اور ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہو آمین سم آمین دعود من یسی کی دعائیں تمام ہوئیں موسیقا